فرمایا سب سے بڑا ہمارا احسان مومنوں اور مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک ذات شریف کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا اللہ رب العزت نے احسان جتایا تو کس بات کا کہ ہم نے ایک نبی تمہارے پاس بھیجا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا احسان ہے تمہارے اوپر واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں نہیں آئے تھے آپ دیکھیں اس معاشرے میں جس معاشرے میں رسول اکرم نے جنم لیا اس معاشرے میں اپنی بچیوں کو لوگ خود اپنی بیویوں کی گود سے ماں کی گود سے بچیوں کو چھین کر لے جاتے تھے اور گڑھا کیا اسے ہی داب کے چلے آتے تھے وہ مری نہیں ہوتی تھی زندہ ہوتی تھی کہیں گھڑ دوڑ ہو رہی ہے اور دوسرے کے گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو یہی بات لڑائی کے لیے کیفی ہو جاتی تھی راتوں کو اکھٹا ہو کر دکیٹی کرتے تھے شبخون مارتے تھے کسی بھی قبیلے پر جا کر رات کو جا پڑے جو کچھ مال ملا وہ لیا ہے چھوٹے بچے اگر ملے تو وہ اٹھا کر لیا ہے اور پھر لے جا کر کہیں بھی غلام بنا کر ان کو بیچ دیا عورتوں کی یہ حالت تھی کہ ان کی کوئی بھی عزت احترام باقی نہیں رہتا حد تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا اور اپنے پیچھے اپنے بیوی چھوڑ جاتا گفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد خاندان کی ایک مجلس ہوتی اور اس میں سب سے پہلے جو اپنا کپڑا اس عورت پر پھینک دیتا عورت مجبور ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے اور کبھی کبھی یہ حرکت بیٹا بھی کرتا تھا اپنی ماں کے ساتھ سگی نہیں سوتے لی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی بیوی کو اپنی جورو بنا کر رکھ لیتا تھا رضالت دنات اخلاقی پستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی غریبوں کا مسکینوں کا یقیموں کا بیواؤں کا پڑوسیوں کا پردیسیوں کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مکہ میں ایک انجمن بنائی اور اس انجمن کا نام رکھا حلف الفضول ایسے لوگ جو سماج میں معاشرے میں دبے کچھلے ہیں جن کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا جن کو کوئی پوچھتا نہیں کہیں انصاف نہیں ملتا جن کو ایسے لوگوں کو ہم انصاف دلائیں گے ان کی خبرگیری کریں گے ان کا سہرہ بنیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انجمن بنا کر مکہ کے زیہ سر بڑے سردار مالدار لوگوں کو اس انجمن میں شامل کیا اور سب کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے آپ ایک عظیم شہر میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے شہر میں آتے ہیں اور ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں اس سے بچانا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انجمن کے ساتھ بہت سبردست طریقے سے لوگوں کو شامل کر کے مکہ کی آبادی کو ظلم و زیادتی سے بچانے کا کام کیا اپنے سنا ہوگا علماء اکرام سے ایک شخص مکہ میں آیا کپڑا بیچنے کے لئے سارا کپڑا اس کا بھگ گیا سارے لوگوں نے پیسے بھی دے دیئے لیکن ایک آدمی نے ابھی تک پیسے نہیں دیئے وہ سوچ رہا ہے میں اپنے گھر چلا جاؤں لیکن پیسے ابھی ملے نہیں جب بھی جاتا ہے ٹال دیتا ہے سوچا کیا کروں کسی سردار کے پاس جاؤں سردار کے پاس گیا ایسا ایسا معاملہ ہے میں پردیشی ہوں سامان لائے تھا بھگ گیا ہے لیکن ایک صاحب میرے پیسے نہیں دے رہے ہیں آپ دلوا دیں کہا ٹھیک ہے دلوا دیں گے کون ہے نام بتایا تو پیچھے ہٹ گیا نہیں نہیں کسی اور کو دیکھ لو کئی لوگوں کے پاس گیا سب لوگوں نے پہلے تو ہمیں بھری باد میں انکار کر دیا کسی آدمی کو مزاق سوجا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا ان کے پاس چلے جاؤ اور نام اس لیے بتلایا کہ رسول اکرم نے اور اس شخص میں بڑی ناراضگی ہے اداوت ہے دشمنی ہے اس کا پیغام کچھ اور ہے اور اس کا پیغام کچھ اور ہے سوچا بڑا مزہ آئے گا جب یہ صاحب ان کے یہاں جائیں گے تو وہاں پر وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو دیکھنے میں بڑا مزہ آئے گا اور اگر نہیں گئے انصاف دلانے کے لیے تو قلی ہی کھل جائے گی بڑا دعویٰ کرتے ہیں غریبوں مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں اس آدمی کو کچھ پتا نہیں وہ رسول اکرم کے پاس چلا گیا ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں بتلائیے ضرورت یہ ہے کہ میں پردیس کا ہوں پردیس ہوں یہاں سامان بیچنے کے لیے آئے تھا سارا سامان بگ گیا ایک صاحب نے سامان لے لیا لیکن پیسے نہیں دیا ابھی تک کئی سارے لوگوں سے کہا لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا ہے لوگوں نے مجھے بتلایا کہ آپ دلوا سکتے ہیں کون ہے کہا کہ وہ ہے جس کو ابو الحکم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہاں کون آدمی ہے ابو الحکم جس کو ہم آپ سب ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں یہی آدمی اس زمانے میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا مکہ کا سردار اپنی قوم کا بڑا آدمی مالدار لیکن ظلم زیادتی میں بڑا مشہور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی سوچا کیا کریں اس آدمی سے اپنی بنتی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اس بچارے کے ساتھ کیا نہیں کرے گا لیکن نبی تھے رسول تھے کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا کہا ٹھیک ہے چلیں گے چلو لیا اس کو ساتھ دو پہر کا وقت ہے جا کر کنڈی کھٹ کھٹائی اندر سے ایک خادمہ نکل کر آئی کیا بات ہے کون ہو کس سے ملنا ہے آپ کے آقا سے ملنا ہے جا کر کہو دروازے پر محمد کھڑے ہیں گئی اندر کوئی محمد صاحب ہیں کھڑے ہیں آپ کے دروازے پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں کس کا نام کون کھڑا ہے بطلائے محمد بڑا تاجب ہوا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے دروازے پر باہر نکل کر گیا جا کر دیکھا کہ وہ آدمی بھی کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے نہیں دیئے کیا بات ہے میں اس لیے آپ کے یہاں آیا ہوں یہ بچارہ پردیسی ہے بہت دور سے آیا تھا اس کا سارا سامان بک گیا ہے گھر جانا چاہتا ہے آپ کی طرف اس کے پیسے آ رہے ہیں آپ اس کے پیسے دے دیجئے تاکہ یہ گھر چلا جائے لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بڑا مزا آئے گا جب وہ گالیاں دے گا برا بھلا کہے گا ترہ ترہ کی باتیں تراشے گا لیکن یہاں تو معاملہ ہی اُٹھا ہو گیا اتنی بات سنی اندر گیا پیسے لے کر آیا اور لا کر دے دیئے یہ لوگوں کو ہرگز اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا لیکن ایسا ہوا کیوں ایسا اس لیے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بچپن سے لے کر اس وقت تک ایسی تھی کہ مکہ میں کوئی بھی آدمی ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی غلط تفسرہ کرے یا سنے اس کا عادی نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر آئے ہیں ایسی شخصیت اس کے دروازے پر آگئی ہے اگر ان کے سامنے میں نے پیسے نہیں دیئے تو میں مو اٹھانے کے لائق نہیں رہوں گا ہمت نہیں تھی کہ آپ کے کردار کے سامنے وہ ایسی بد کرداری کرے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بچپن سے